بسم اللہ الرحمن الرحیم بکنے کی کوشش کی آج پچھلے تین دنوں سے ہم تمام کی محنت اور فربانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم اور فضل سے آج حکومت تلنگانہ نے اس بی جے پی کے رکنے اسمبلی کو پی ڈی آئیک کے تحت گرفتار کر کے اس کو جیل کو بجا دیا ہمارا سب سے بڑا یہی ڈیمانڈ تھا کہ جس شخص نے اس طرح کی وحیات اور بکواس کی ہے اس کو فوراں قانونی طور پر گرفتار امین لائے جائے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئیک کے تحت ایک رکنے اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزارشی ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پر امن طریقے سے اپنے پورے افراد خاندان کے ساتھ اپنے محلوں کی اور مخاہم مسجد میں نماز جمعہ کو ادا کرئے اور ہم تمام کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے جس پور امن طریقے سے ہم نے اتجاج کیا اور ہمارے اتجاج کی بنا پر خاتی کو جیل بھی جانا پڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پور امن طریقے سے گزر جائے میں خاص طور سے بزرگوں سے اور ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے اولادوں کی اپنے نوجوان بچوں کی بھی سرپرستی کریں اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ کے بعد ہم کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے نہ کوئی ایسا نا خوشگوار واقعہ پیش آئے جس سے ہمارے دیگر اپنے وطن کو تکلیف ہو یاد رکھئے ہمارا پور امن اتجاج تھا اسی لئے ہم نے بی جے پی اور سنگ پریوار اور فرستائی طاقتوں کا ہم نے شکست دے دی میں شہریان حدراباد کو اور تلنگانہ میں بسنے والے غیور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا ہیدراباد پر سرجیکل سٹائک کریں گے یہ ہمیشہ سے ان کے عزائم ہے یہ ہمیشہ سے نفرت کی نگاہوں سے ہیدراباد کی ترقی کو ہیدراباد کی بھائچارگی کو یہ بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں اسی لئے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پر امن رہیے اور یاد رکھئے کہ امن بی جے پی اور فرقہ پرستاختوں کو شکست دے گا تشدد بی جے پی اور فرستائی طاقتوں کو کامیاب کرے گا تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیں اور ان تمام طاقتوں شکست دیں جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں یاد رکھئے ہماری ریاست میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے دلد بھائی بھی رہتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہر مذہب میں ہوتا ہے اگر ایک دن بھی کوئی واقعہ نہ خدا نہ قاستہ کوئی ناخجوار واقعہ ہوتا ہے وائلنس ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے تو اس سے ان غریبوں کو بہت بانقصان ہوتا ہے ہماری شہر کا نام بدنام ہوتا ہے پوری ملک کیا میڈیا آ کر حیدر آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کل کیا کوئی ناخجوار واقعہ ہوگا کیا کوئی تشدد ہوگا میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تمام لوگوں کی امیدوں پر آپ پانی پھیر دیجئے اور پر امن رکھئے اور یاد رکھئے میری عزیز دوستو میرے غیور نوجوانوں ہیدر آباد یہ ایک امن کا چراغ ہمارے بزرگوں نے اپنے ہی سار اور خربانی سے جلائے رکھا یہ ایک امن کا چراغ جس کی روشنی فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں چھپتی ہے یاد رکھئے میری عزیز دوستو یہ شہر یہ ریاست ایک محبت کا بھائی چاہ رہا ہے میں آپ کو مبارک بات پھر سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے ملی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم تمام نے مل کر اس شخص کو جس نے اس وحیات ویڈیو کو نکالا تھا ہمارے اتجاز کی کامیابی یہی رہی کہ پر امن رہا اور ہم اس کو پر امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کو پر امن طریقے سے منائیے اپنے اپنے مقامی مساجد میں نماز ادا کرئے امن کو کامیاب کرئے تیلنگانہ اور حیدر آباد کی ترقی اسی میں ہیں کہ ہم امن کو مضبوط کریں یقینا پولیس سے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے سامنے ان ناخجوار واقعات کی اچھے طریقے سے محصر طریقے سے نمائندگی کریں گے جو نوجوان پولیس کی راست میں تھے ہماری مندلی سے اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے اس نمائندگی کے قبول کیا وہ تمام کے تمام نوجوانوں کو رہا کروا دیا گیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کو پور امن رکھئے اور پورے شہر میں ہمیشہ پور امن ہم کو اس امن کو باقی اور برخرار رکھنا ہے بڑی محنتوں کے بعد شہر حدر آباد کا امن ایک مستخل امن بن چکا ہے تو اس لئے آپ تمام سے گزارش ہے کہ میری ان گزارشات پر غور فرمائیے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين